اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلی طیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومه قال اتحاجونی فی اللہ وقدر ولا خاف ما رو تشرکون به الا ان یشاء ربی شئا وصع ربی کلا شئن علما فلا تتذکرون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر اسی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر ان کے قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھرایا ہے سوہ اس کے سوہ اس کے کہ اگر میرا محلے کوئی بات چاہے میرے پالنے والے آقا کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اور نصیحتوں قبول نہیں کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے خوفی اور جھگتے کردار ملاحظہ فرمائیے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی تھی یہ کشاہ تفسیر کشاہ تفسیر معالم اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو بھرہ کہتے ہوں دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے فصل خطاب میں تفسیر جو ہے لکھا ہے کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ میں تمہارے جھوٹے خداوں سے نہیں رہتا جو کچھ ہونا ہوگا وہ میرے ہی خدا کے حکم سے ہوگا تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخرین الفاظ کا مفہم یہ تھا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارا اسنی مالک اس سے بھی خبر نہیں کیونکہ اس کا علم ساری کائنات پر وسیع ہے پھر کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی تم ہوش میں نہ ہوگے اور علامت تھانوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے کے مقصد دیتا کہ تمہارے دیوتا نہ صفت حیات رکھتے ہیں اور نہ قدرت پھر ان سے مجھے ڈرنے کی ضرورتی کیا ہے عزیزان محترم آج میں تھوڑا سا بتانی کچھ کرتا ہوں کہ احسان کیا ہے احسان کے بارے میں میں کرتا ہوں تھوڑا سا یہ نوادر الحکم سے پڑھا ہوں جلدیک چفہ پاس سو ترپن اور تفسیر مجموع بیان میں بھی یہ موجود ہے کہ عمر بن عزیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا جب مومن اپنے عمل کو اچھی طرح انجام دیتا ہے تو خدا اندعالم اس کی عمل کی ایک نیکی کو سات سو گناہ کر دیتا ہے میں نے ارس کیا احسان اچھی طرح انجام دینا کیا ہوتا ہے فرمایا لپنے نماز پڑھو تو اس میں اپنے رکو و سجود پر اچھی طرح بجھلاو جب روزہ رکھو تو ہر اس چیز سے بچھو جس سے تمہارا روزہ فاسد ہو جائے اور جس عمل کو بھی خدا کے لیے بجھلاو وہ ہر طرح کی آلوگی سے پاکو ساف ہو یہ بھی نوادر الحکم کی جلدیک صفحہ ایک سے کیسے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ممن اسلاما وجہو لیلہ وہوا محسن یہ سورہ بخرا کے آیت نمبر ہے ایک سو پچیس یعنی اس شخص سے دین میں بہتر کون ہوگا جس نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال گئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خدا کی یوں عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقین ہے تمہیں دیکھ رہا ہے کنزل مال میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس کا نمبر ہے چوالیس ہزار ایک سو چوبن خدا وندی عالم ہم سب کو توفیق اطاف فرمایا کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں وآخر دعواناً الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ